نواز شریف کی اسپتال میں تبیعت پھر خراب ہو گئی خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد پھر کم ہو گئی پلیٹلیٹس بیس ہزار سے چھ ہزار پر آ گئے وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ مسئلہ پلیٹلیٹس کے ٹوٹنے کا ہو رہا ہے یعنی قوت مدافعت کو متاثر کرنے والی بیماری ہے شریف فیملی بھرون ملک سے کوئی ڈاکٹر بلوانا چاہے ہم اسے بھی بلوالیں گے ڈاکٹرز کی ریپورٹ کی مطابق نواز شریف کا بورڈ میرو بلکل درست ہے نواز شریف کی قوت مدافعت بڑھانے کیلئے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو نواز شریف کی صحت پر بیانات دینے سے روک دیا کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ صدق دل سے نواز شریف کی صحتیابی کیلئے دعا گو ہیں نواز شریف کو پاکستان میں بہترین طبیعی سہولیات دی جائیں گی ان کی بیماری کا پاکستان میں علاج موجود ہے نواز شریف سے مطالق عدالت جو فیصلہ کرے گی اس سے منع ان تسلیم کریں گے وہ سم لیگ نون کے سادہ شہباف شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت تسلیم بخش نہیں ان کے بیرون ملک علاج کیلئے عدالت سے رجوع کریں گے خواجہ عاصف نے کہا کہ حکومتی عراقین کے بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہیں جنہیں بھولا نہیں جائے گا صحت کے مسئلے کو ڈراما قرار دے کر مجرمانہ غفرت کی گئی ترجمات مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا بیان قوم کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کا ڈراما ہے سچ تو یہ ہے کہ نواز شریف پر ذہنی دباؤ کے لیے مریم نواز کو دوبارہ جیل بھیجوا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف نیب کی حراست میں موت کے دہانے پر آگئے چیئمن نیب بتائیں یہ کیسے ہوا اگر عاصف زرداری اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو حکومت کے خلاف تو مقدمہ درج ہوگا ہی لیکن کیا ذمہ داری چیئمن نیب پر بھی نہیں آئے گی چیئمن نیب کے دور میں جتنے لوگ نیب کی حراست میں مارے گئے ان کے خون کا حساب بھی چیئمن نیب کو دینا چاہیے چیئمن نیب نے کہا ہے کہ نیب کا تعلق سیاست سے نہیں صرف ریاست اور پاکستان سے ہے نیب کا مقصد کسی کی تذہیق نہیں حقدار کو حق نے ڈالا ہے تاجروں سے خطاب میں جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی تاجروں کو باہر ممکن تابن کے اندھانی کہا کہ کرپشن اب دیمک نہیں کینسر بن چکی ہے جس کی سرجری ضروری ہے میڈیکل بوٹ نے سابق صدر آصف زرداری کا طبی موائنہ کر لیا شعبہ نیورولوجی کے ڈاکٹر نے آصف زرداری کا خصوصی موائنہ کیا اور ٹیسٹ تجویز کیا آصف زرداری کا شوق لیول معمول پر نہیں آسکا آصف زرداری کو گردن اور محرم درد کی شکایت ہے ڈاکٹرز کا سابق صدر آصف زرداری کی فیزیو تھرپی دوبارہ شروع کرنے پر غور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اکتیس اکوبر کو شیڈول کے مطابق آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا آپوزیشن جماعت متفق ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں رہبر کمیٹی کا الحکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلمٹ میں کمیٹی بنائے گئی تھی اس کمیٹی کے ٹی او آس تک نہیں بنائے گئے جیل بھرنے سے بھی تحریک نہیں رکے گی جیل کے اندر سے قیادت کریں گے آپوزیشن سے مذاکرات سے پہلے حکومتی کمیٹی کی تحادی جماعتوں سے مشاورت وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں کسی سے خوفزدہ ہو کر مذاکرات نہیں کر رہے اکرم دورانی سمیت کسی آپوزیشن رہنمہ نے وزیر آزم کے استیفے کی بات نہیں کی اور نہ اس پر کوئی بات کریں گے خالد مقبول نے کہا کہ احتجاج جمہوری حق ہے لیکن احتجاج فساد نہ بنے دھرنے کے ذریعے وزیر آزم کے استیفے کا مطالبہ مناسب نہیں پاکستان نے کاروبار کے لیے سازگار محول اور سہولتوں کی فراہمی میں بھارت اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا عالمی بینک کی ڈوئنگ بزنس سپورٹ دوہزار بیس جاری رینکنگ میں پاکستان کے اٹھائیس درجے بہتری پاکستان اصلاحات کرنے والے ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہو گیا رپورٹ پہ پاکستان کی پوزیشن ایک سو چھتے سے بہتر ہو کر ایک سو آٹھ پر آ گئی رپورٹ کے مطابق درجے میں بہتری کی وجہ وفاق اور صوبوں کی جامع اصلاحات ہیں وفاق، سندھ اور پنجاب نے نمائع اصلاحات کی پاکستان کی رینکنگ میں بہتری پر وزیراعظم عمران خان کی حکومتی عرقین کو مبارک بات کہا کہ اپنے منشور کے مطابق ایک اور وعدہ پورا کر دیا پاکستان نے کاروبار میں آسانی کرنے والے ممالک کی رینکنگ میں بہترین کامیابی حاصل کر لی گزشتہ دہائی میں پاکستان کی رینکنگ پچاس نمبر سے زیادہ گر گئی تھی ہمیں ابھی طویل سفر تیہ کرنا ہے انشاءاللہ دوہزار بیس کے آخر تک پاکستان سمایہ کاری کے لیے اول نمبر پر آ جائے گا بھارت آج عالمی بینک کی رینکنگ میں چودہ پوائنٹ اوپر گیا پورا بھارت خوشی منا رہا ہے پاکستان کی پوزیشن میں اٹھائیس پوائنٹ بہتری ہوئی اور یہاں دھرنوں پر گفتگو ہو رہی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت کا سانحہ ساہیوال کیس میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم عدالت نے مقتول زیشان کے بھائی اعتشام اور واقعے کے وقت موقع پر موجود مقتول خلیل کے بچوں سمیت انچاس گواہوں کے باین کلم بن کیے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے واقعہ ایک حادثہ آشیانہ حاضنگ کیس میں شہباز شریف کی پیشی شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ ان پر جھوٹا کیس بنا گیا عدالت کا اور قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے کمر کی تکلیف کے باعث بڑی مشکل سے عدالت آئے ہیں شہباز شریف کی حاضری سے سسنہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ مزید سماعت بارہ نویمبر تک ملتقی پی ٹی آئی سکروٹی کمیٹی کی کاروائی لیگ ہونے سے مطالق پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سکروٹی میں تاخیر کرنا پی ٹی آئی کے بنیادی مقصد رہا ہے پارٹی فانڈنگ کیس قانونی طرح کے کار کے بیجا استعمال کی بدترین مثال ہے پی ٹی آئی کے وکیل سکلین ہیدر کو ڈیپیٹی اٹرنی جنرل بننے کے بعد سیاسی جماعت پر ریاست کو فوقیت دینی چاہیے کمیٹی سکروٹنی جاری رکھے اور رپورٹ جلد از جلد جمع کروائے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور رہداری کھولنے کے معاہدے پر تستخط معاہدے کے تحت روزانہ پانچ ہزار سے خیاتری کرتارپور رہداری استعمال کرسکیں گے خیاتری اکیلے گروپ کی صورت میں بسس کے ذریعے اور پیدل آسکیں گے رہداری پر بیس ڈالر سروس چارجز لیے جائیں گے یہ سفر ویزا فری ہوگا جس کے لئے پاسپورٹ پر سٹیم بھی نہیں لگائی جائے وزیر خارجر صاحب محمود گریشی کا کہنا ہے کہ کرتارپور رہداری معاہدہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مظہر ہے سکھیاتریوں کو موثر بھارتی پاسپورٹ پر کرتارپور رہداری استعمال کرنے کی اجازت ہوگی موجودہ صورتحال کے باوجود معاہدے پر دستخط وزیر آزم کے پختہ آزم کا بے مثال مظاہرہ ہے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین گھداری کیس وزارت داخلہ نے چھ سال بعد استقاسہ کی ٹیم تحلیل کر دی خصوصی عدالت نے نوٹفیکیشن پیش سماعت غیر معینہ متت کے لئے ملتبی کراچی میں سپیم کورٹ کے حکم کے بعد فٹبات سے تجاوزات ہٹانے کی کاروائیاں شروع انٹی انکروشمنٹ فورس کا کراچی سمیت سن بھر میں آپریشن کا فیصلہ ڈائریکٹر انٹی انکروشمنٹ کہتے ہیں سن بھر کو نو انکروشمنٹ زون بنا رہے ہیں پہلے مرحلے میں کراچی میں آپریشن کیے جائیں گے سرگودہ کی عدالت نے پانچ طالبات سے زیادتی اور ان کی ویڈیو بنانے کے جرم میں تین ملزمان کو مجموعی طور پر ایک سو چار سال قید اور دس لاکھوں پر جرمانے کی سزا سنا لوہار میں ہیلتھ الائنس کا ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف احتجاج جاری جنہ اسپتال سے کینال لوڈ تک ریلی نکالی گئی جنرل ہسپتال اور سیویسز ہسپتال کے باہر بھی احتجاج پھر اس پور کینال لوڈ اور جیل روڈ پر مظاہریں ٹرافک جام او پی ڈیز اور آپریشن تھیئیٹرز بند ہونے سے مریضوں کو مشکلہ کراچی میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ ایک اور مریض انتقال کر گئے رہما سال ڈینگی سے حلاق افراد کی تعداد 23 ہو گئی پنجاب میں ڈینگی کے مزید 118 کیسز سامنے آگئے ہیں اسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں میں آٹھ کی حالت تشویش نا موسیقی الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معتلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریجسٹر آفیس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے سرویسز ہسپتال کی ایم ایس کو نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کیامرا کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ریجسٹر آفیس نے اعتراض آئیت کیا تھا کہ شہباز شریف متاثرہ فریق نہیں اور انہیں یہ پٹیشن دائر کرنے کا حق حاصل نہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کابز انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کرفی اور غیر انسانی پابندیوں کو اکیاسی روز ہو گئے کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ گابنر مقبوضہ کشمیر کا بایان مزہ کا خیز ہے حریت رہنما اور ان کے بچوں کی قربانیاں بے مثال اور ناقابل فراموش ہیں آزاد کشمیر کا یوم تاسیس آج منع جا رہا ہے ظالم ڈوگرہ حکمرانوں کے تسلق کے خلاف 24 اکتوبر 1947 کو کشمیروں نے جدوجہد کر کے ریاست جمہو کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا اور آزاد کشمیر کے نام سے کشمیروں کی نمائندہ حکومت کی بنیاد داری کشمیر، فلسطین، شام اور افغانستان کے مسائل اکمام متحدہ کے لئے چیلنج آج عالمی ادارے کی تشکیل کو 74 برس مکمل یوم اکمام متحدہ پر اپنے پیغام میں وزیراعظم مرمان خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اکمام متحدہ کے چارجر کی خلاف ورزی جاری ہے مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنب پر موجود پرانے مسائل میں سے ایک ہے سلامتی کانسل اپنی قراردادوں پر عامل درامت کر رہا ہے اپنے بچوں کو دو قطرے پھیلائے عمر بھر کی معظوری سے بچا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن جواسال پولیو کے سب سے زیادہ 56 کیسیز خیبر پختونخواہ میں ریپورٹ کیے گئے بلوچستان میں سات بچوں میں پولیو کی تصدیق کی گئی کراچی کوٹا لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں پولیو سے آگئی کے لئے واک اور سیمنیز پاکستان بنگلہ دیش ویمن پرکٹ سیریز کی ٹروفی کی بھی رونمائی پاکستان و بنگلہ دیش کی خالتین ٹیمز کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ ہفتے کو کھیلا جائے نہ اینٹ نہ سمنٹ نہ ہی سریع دوبائی میں تھری ڈی پرنٹر کی مدد سے دو منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی کیچن ٹی وی لارڈ اور بیڈروم سہاراستہ عمارت نے دنیا کی سب سے بڑی تھری ڈی پرنٹر عمارت کا اعزاز اپنے نام کر لیا گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوا لی پاکستان سوک ایکشنیز نے پاکستان انرجی اسکول کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کر دیا پاکستان انرجی اسکول دس سال کی مدد کیلئے اجہرہ کی بنیاد پر جاری کیا گیا دو سوارب روپے کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پیشکش میں مالیاتی ادارے اور ملکی اور غیر ملکی افراد براہ راست سرمایہ کاری کر سکیں موسیقی